بہت سارے دوستوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ریفیچریٹر میں ہم بار بار گیس ڈالتے ہیں اور وہ پھر بھی آٹھ دن کے بعد میں یا چار دن کے بعد میں لیک ہو جاتی ہے گیس نکل جاتی ہے اور سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے لیک ہوتی ہے تو آج میں آپ کو تین ایسے کارن بتاؤں گا جس کے وجہ سے گیس لیک ہو جاتی ہے اور ان کارن کے طرف آپ لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا شروع شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا تو چلیے بتاتا ہوں وہ کون سے تین کارن ہے نمشکار دوستو میرا نام ہے راجندر سنگر اوڑا اور ٹی این ٹی ہنڈی ایک میں آپ سب کا سواغت ہے اور ٹاپک آف دا دے اپیسوڈ سکشٹین میں آپ سب کا سواغت ہے تو یہ سوال مجھے کافی سارے لوگوں نے پوچھا کافی سارے دوستوں نے مجھے کمنٹ کر کے فیس بوک پہ واتس اپ پہ جگہ جگہ مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ہم فریج کے اندر ڈبل ڈور ہو یا سنگل ڈور فریج ہو یا ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی ہو آپ کا اس میں ہم گیس ڈالتے ہیں تو آٹھ دن کے بعد یا چار دن کے بعد میں وہ گیس نکل جاتی ہے اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ گیس نکلتی ہے تو کہاں سے نکلتی ہے ہم نے ساری چیزیں چیک کر لی پھر بھی اور یہ جو سمجھ سے ہے یہ ہمیں ہمارے ٹیکنیشن دوستوں نے ہی نہیں بلکہ مجھے کسٹمر ہونے بھی بولی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنیشن آتے ہیں گیس بھر کے چلے جاتے ہیں اور پھر آٹھ دن کے بعد میں گیس لیک ہو جاتی ہے اور ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور یہ میرے ساتھ کم سے کم 20 بار ہو چکا ہے کئی بار ہو چکا ہے میں گیس ڈال کے آ جاتا ویکیوم کرتا ویکیوم برابر ہو جاتا ویکیوم میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گیس لیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر گیس ڈال کے آ جاتے ہیں اور اس کا لیک جو ہے آٹھ دن کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ گیس لیک ہو گئی لیکن اس کا لیکیج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی لیکیج ہی نہیں ملتے اور کئی سارے دوستوں کو یہ پتا ہے کہ جہاں سے بھی اگر گیس لیک ہوگی تو وہاں پہ آئل آئے گا جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ لیک جو ہے یہاں سے ہوئی ہے تو یہ بلکل صحیح ہے جہاں پہ بھی آئل آئے گا یا کسی بھی جوائنٹ پہ آئل آئے گا یا پائپ کے اوپر چھید ہوا ہے وہاں پہ آئل آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اس کی لیک ہے لیکن کئی بار آئل نہیں آتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آئل آئے گا تو وہی پہ لیک ہے لیکن کئی بار آئل نہیں آتا ہے ایسا کیس میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے کہ لیک ہو تو جاتا ہے لیکن آئل وہاں پہ نہیں آتا ہے جہاں سے لیک ہے تو دوستو اس کے موسٹ تین کارن ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ گیس نکلتی ہے اور ان تینوں کے طرح ہمارا دھیان نہیں جاتا سب سے پہلا کارن بریزنگ کو ٹھیک سے نہ کرنا ہم جب بھی بریزنگ کرتے ہیں اس سمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پائپ میں آئل ہوتا ہے اور وہ آئل جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور گرم ہونے کے بعد میں جب اس سے بھاپ نکلتی ہے وہ بھاپ بھاہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے ہی بھاپ وہاں سے بھاہر نکل جاتی ہے تو وہاں پہ ایک مائنر لکیج چھوڑ دیتی ہے دوسرا مہت پورنا کارن ہم جب بھی ریفجیریٹر میں گیس ڈالنے جاتے ہیں تو وہاں پہ NRV وال لگی بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم NRV وال لگاتے ہیں یہ والی NRV وال اس NRV وال کو لگاتے سمیں ہم یہ وال تو نکال لیتے ہیں جو اس کے اندر وال لگی بھی ہوتی ہے اس وال کو تو نکال لیتے ہیں لیکن کئی بار یہ وال خراب ہونے کی وجہ سے بھی یہ لکھ کرنے لگتا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اسی Nrv وال کا یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے یہ کوپر اور یہ براس کا یہ دونوں کے بیچ میں یہ جو اپوکسی لگی بھی ہے یہ جوائنٹ جو ہے وہ بریزنگ کا جوائنٹ نہیں ہوتا یہ اپوکسی سے چپکایا ہوتا ہے اس اپوکسی کا کھل جانا جب ہم بریزنگ کرتے ہیں اس میں گرم ہو جاتا ہے تو اس سمیں یہ کئی بار کھل جاتا ہے اس کے وجہ سے یہاں پہ ایک لیکیج پیدا ہو جاتی ہے اور وہ لیکیج اتنی مائنر ہوتی ہے کہ آپ کو ویکیوم کرنے کے دوران بھی نہیں پتا چلے گی اور آپ کو گیس ڈالنے کے دوران بھی پتا نہیں چلے گی اس وجہ سے جو ہے ہماری گیس لیک ہو جاتی ہے آٹ سے دس دن کے اندر یا چار دن کے اندر یا پانس دن کے اندر تو یہ چیز ہمیں اس این آر وی وال سے پتا نہیں چل پاتی کئی بار ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ این آر وی وال کے اوپر ہم سابن کا پانی یا شیمپو کا پانی بنا کے ہم جھاگ لگا کے دیکھتے ہیں لیکن تب بھی ہمیں اس کی لیک نہیں ملتی ایسا میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے کہ این آر وی وال خراب ہونے کے وجہ سے گیس لیک ہو جاتی ہے جس کے چلتے ہیں ہم نے این آر وی وال کئی بار بچے اور کئی بار ایسے بھی ہوا ہے کہ اس کے اوپر آئل نہ آیا ہے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس پہ آئل نہیں دکھتا ہے تب بھی یہ لیک مانا جاتا ہے کیونکہ میں نے کئی بار چیک کیا ہے اسے کہ یہ لیک ہی ہوتا ہے ہم نے ساری بریزنگ صحیح کر لی ہم نے سارے جو بھی جہاں جہاں پہ ہمیں شورٹنگ کرنا تھا بریزنگ کرنا تھا وہ صحیح کر لی یہاں تک کہ ہم نے کسی فریج کا کمپریسر کو نکال کے نیا کمپریسر لگایا اس کے بعد بھی یہی پرابلم ہمیں آئی ہے کہ ہم نے گیس ڈال دی اور آٹھ دن کے بعد یا دس دن کے بعد اس کی گیس نکل گئی پھر ہم نے گیس ڈال دی پھر اس کے بعد میں وہ ہی ہوا ایسے میرے ساتھ میں کئی بار ہو چکا ہے تو ہمیں آخری میں ایک بار این آر بی وال چینج کر کے دیکھا تب پتا چلا کہ این آر بی وال ہی خراب تھی جس پہ ہمیں لیک پکڑ میں نہیں آئی اور اس کے وجہ سے ہم کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ شاید کنڈنسر خراب ہو ہم کنڈنسر چینج کر لیتے ہیں اور ایسا ہی ڈبل ڈور فریج میں ہو جاتا ہے کہ یہ انٹرنل کنڈنسر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہم کنڈنسر چینج کر دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ڈبل ڈور فریج میں انٹرنل کنڈنسر ہوتا ہے اس کے جوائنٹ باہر کے طرح بھی ہوتے ہیں اندر کی طرح اس کے جوائنٹ نہیں ہوتے اور انہی جوائنٹوں میں سے کئی بار مائنر لیکیج ہو جاتا ہے اس وجہ سے گیس لیک ہونے لگتی ہے تو یہ اپنے دماغ سے نکال لیے کہ لوہے کا کنڈنسر اور لیک ہو جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ NRV وال کے بارے پر پتا چل گیا کہ اسے جرور چیک کرنا ہے اگر اس طرح کی پرابلم آتی ہے مائنر لیکیج جو ہے ہمیں نہ ہی ویکیوم میں پکڑ میں آتا ہے اور نہ ہی گیس ڈالتے سمیں پکڑ میں آتا ہے اور تیسرا مہتوپورن کارن وہ ہے ہم خود مطلب کی ہماری خود کی لاپروائی ہم کئی بار جلد باجی میں کئی سارے بریزنگ ایسے کر دیتے ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا یا ہماری نجرے وہاں تک نہیں دیکھ پاتی سپوز ہم بریزنگ کر رہے ہیں ڈرائر کے اوپر اور ڈرائر بلکل فریج کے باڈی کے ساتھ میں سٹا ہوا ہے اور باڈی کے پیچھے کے طرف سے جو ڈرائر ہے اس کا پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے وہاں پہ بریزنگ روڈ ہماری نہیں پہنچ پاری یا ہم کئی بار اسے ٹیڑا کر کے وہاں پہ بریزنگ روڈ کو لگا تو دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ پر بریزنگ نہیں ہو پاتی یا کئی بار ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں سے بریزنگ ہو چکی ہے اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہمارا لیکیز جو ہے وہاں پہ ہی تھا اور کئی بار ایسے بریزنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے فریج کی باڈی کے اندر جہاں پہ بریزنگ اکثر چھوڑ جاتی ہے جس کے وجہ سے لیک ہونے لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لیک نہیں ہے بریزنگ ہم نے بلکل صحیح کری تھی کیونکہ پائپ بھی بہت بڑی طریقے سے گرم ہو گیا تھا لال ہو چکا تھا اور بریزنگ روڈ ہم نے پیچھے کی طرف سے بھی آرام سے گمائی اور وہاں پہ بریزنگ ہو چکی ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری لاپروائی کہ ہم وہاں پہ دھیان نہیں دیتے تو ایسا میرے ساتھ میں بھی کئی بار ہوا ہے کہ میں جلد باجی میں بریزنگ کر دیتا ہوں اور وہاں پہ بریزنگ چھوڑ جاتی ہے جہاں پہ میری نظر نہیں پہنچ پاتی یا میں خود ہی وہاں پہ لاپروائی کر دیتا ہوں اور اس کا نقصان ہمیں ہی بھوگتنا پڑتا ہے اگر گیس آٹ سے دس دن میں نکل گئی تو اس میں ہمارا ہی فالٹ کسٹمر کا تھوڑی فالٹ ہے تو یہ آپ سب کو دھیان رکھنا ہے اور یہ آپ سب کو سمجھنا ہے تو یہ چیز نہیں کرنا ہے بلکل پرفیکٹ کام کرو اور تسلی سے کرو کام کو اگر دو گھنٹے لگ رہے تو آدھا گھنٹہ جادہ دو دہ گھنٹے دو تین گھنٹے دو لیکن کام جو ہے بلکل تسلی سے کیا کرو اس سے ٹیکنیشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی ٹیکنیشن کے کام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے اور کسی ایک کے وجہ سے دوسروں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا تو امید ہے آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں سمجھ میں آگے امید ہے یہ بڑے آپ کے لئے کافی ہلپ پول رہا ہوگا امید ہے آپ سب کے جو ڈاؤٹس ہے جو بھی آپ کے سوال تھے لیکیچ کو لے کر کے یہاں پہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اور یہ انٹریسٹنگ ٹاپک دینے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اور اس وڈیو سے ریلیٹر کوئی بھی سوال ہے سجا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے یا آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے وہاں پہ بھی میسج کر سکتے میں وہاں پہ بھی اس کا ریپلائی جرور کروں گا اور اس وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں جرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہماری اس فیملی کا حصہ بن سکا اور یہاں سے کچھ سیکھ سکے دیکھیں اس سیکھنا جروری نہیں ہے آج کے ٹائم پہ نالیج رکھنا بھی بہت جروری ہے اور یادی مجھے کال کرنا چاہتے ہو تو کال می فور اپلیکیشن کو داؤنلوڈ کیجئے اس میں موبیل نمبر ڈال کے ریجسٹیشن کیجئے اور اس کے بعد سرچ کیجئے یہ والی آئی ڈی اس آئی ڈی کو سرچ کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھیں کہ میری پروفائل اور وہاں پہ دیکھے گا کالنگ کا آپشن وہاں سے آپ مجھے کال کر سکتے ہو انٹرنیٹ کال نہیں واتس ایف کال نہیں انڈ ڈائریکٹ فون کال اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کے پاس میں میرا نمبر نہیں آئے گا نہ ہی میرے پاس میں آپ کا نمبر آئے گا تدھائیں گی سو مچ واتس ایف دیسوڈیو ملتے ہیں اگلے اوڑے میں کچھ اور نیا لے کر کے کچھ اور انٹریسٹنگ لے کر کے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا جائے